بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھیں آمین اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی اپکریڈیشن کی حوالے صحیح خاص طور پر سکیل ایک سے لے کے سکیل سکسٹین تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں مکمل تفصیل میں جانے اس پہلے آپ سے گزارش ہے ایک اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ناظرین ایک میٹنگ نوٹس جو کیبنیٹ سیکٹیریس اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا منسٹری آف لاکو اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیکٹری خزانہ ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا ایک میٹنگ تیرہ اکتوبر دوہزار اکیس کیو رکھی گئی تھی اپکریڈیشن کے حوالے سے سرکاری ملازمین کی سکیل ایک سے لے کے سکیل سکسٹین تک لیکن بعد میں اس کو پوسٹ پونٹ کر دیا گیا اور پھر اٹھارہ اکتوبر دوہزار اکیس کو دو بجے یہ میٹنگ کال کی گئی تھی یہ میٹنگ ہوئی بھی لیکن اس کا جو فیصلہ ہے اس کے جو منٹس آب میٹنگ ہیں وہ ابھی تک سرکاری ملازمین کے سامنے نہیں آئے ہیں چونکہ حکومت اس اپکریڈیشن کے حوالے سے ٹال مڈول سے کام لے رہی ہے اس لیے سرکاری ملازمین کی اہتداران آل کورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس پاکستان نے اہم اجلاس بروز جمعیرات اکیس اکتوبر دوہزار اکیس باوقت دو بجے دوپہر سیول سیکٹریٹ اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے جلاس میں جناب رحمان علی باجوا جناب حیدر علی استنزائی فیڈرل جناب صبی اللہ خان خلیل جناب محمد شاہ باچہ وزیر زادہ خیبر پختونخوا جناب چودری سرفراز جناب راجہ اورنگزیب میڈم رخصانہ انور پنجاب سے اور دیگر قائدین اگہگا پاکستان خصوصی طور پر شرکت کریں گے اس میں جو ایجنڈا رکھا گیا ہے وہ سرکاری ملازمین کی مسائل ہیں اور آئندہ کے لاحی عمل پر مشاورت کی جائے گی ناظرین یہ جو اجلاس طلب کیا گیا ہے کیونکہ سرکاری ملازمین کی اپکریڈیشن کی حوالے سے حکومت ٹال مطول سے کام لے رہی ہے سرکاری ملازمین اس چیز کو بھانگ چکے ہیں کہ کورنمنٹ جو ہے اپکریڈیشن کی حوالے سے ٹال مطول سے کام لے رہی ہے اس لئے انہوں نے کل ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے سرکاری ملازمین کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سرکاری ملازمین اکٹھے ہوں اور دوبارہ سے اپنے جو حق کے لیے اپنے لیے آواز اٹھا سکیں اگر آواز اٹھائیں گے تو حکومت پریشر میں آئے گی اس لئے ہو سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے حق میں کچھ اچھے فیصلے سامنے آ جائیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کل کا اجلاس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اپکا کے جو عود داران ہیں اس کے مناسبت سے پھر حکومت کا کیا ریاکشن آتا ہے سرکاری ملازمین کے اوپر کے ان کی اپکریڈیشن کے حوالے سے کچھ جلد فیصلے کیا جائیں گے یا مزید ڈیلے کیا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہی ہے تو لازمی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ